پہلی بڑی خبر آپ کو بتا دیں یو پی کے غازباد شہر کوتوالی پولیس نے فرضی آدھار کارڈ بنانے والے گینگ کا پردہ فاش کیا ہے جس میں پولیس نے چھ مرد اور دو خواتین کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ان کے خبزے سے تیس لاکٹوپ اور ایک سو سیتیس آدھار کارڈ بھی برامت کی پولیس کے مطابق یہ لوگ ہندوستان میں رہنے والی نیپالی اور بانگلہ دیشی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے جو بغیر کسی دستویس کے جگی جوپڑیوں میں رہتے تھے اور ان سے سات ہزار روپے سے لے کر دس ہزار روپے تک وصول کر کے فرضی آدھار کارڈ بناتے تھے اور دوسری بڑی خبر دے دے آپ کو آسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے امیدواروں کے ساتھ وی لسٹ جاری کر دیا ہے اس لسٹ میں بارہ لوگوں کے نام ہے نئی لسٹ میں وسیم وخار کو لکنو کی لکنو ایس سلمان صدقی کو لکنو سینٹرل محمد عادل کو امروحہ کے نوگاؤں سادات سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے گیتہ رانی کو امروحہ کی دھنورہ منیبے کبیجنور سے یاسر عرافات ترک کبیجنور کے چاندپور سے ٹکٹ دیا گیا ہے تیسری بڑی خبر خواجہ غریب نواز کے آٹھ سو دس میں اورس مبارک کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں دلی سے پیدل کلندرو کا قافلہ اجمیر پہنچا جیپور کے جل محل علاقے میں پورتا پاک خیرمگدم کیا گیا انکر اور کلندرو کے قافلے نے درگاہ میں چادر پوشی کے بعد گلہائے عقیدت پیش کی اور چوتھی بڑی خبر دے دے آپ کو اس وقت کی وادی کشمیر کے باندی پورا میں واقعی گریز میں اندوستانی فوج کی جانب سے یومی جمہوریہ کے موقع پر ونٹر فیسٹیول کا نقاط کیا گیا فیسٹیول کا مقصد علاقے میں سیاحت کو پروغ دینا اور مقامی لوگوں کو روزگار حاصل کرانا ہے فیسٹیول میں بڑی تعداد میں مقامیوں نے شرکت کی اس فیسٹیول میں لوگوں کے لئے کئی طرح کے کھیل اور ایکٹیویٹیز جیسے سنو فائٹ، سنو والی بال، سنو کرکٹ، سنو ریس اور سنو ٹگ آف وار مناختد کے گئر اور پانچویں بڑی خبر ان تصویروں کے ذریعہ آپ کو بتائیں گے یوں تو لندن کی خوبصورت سکائی لائن روزی لائٹ سے جگمگاتی دیکھتے ہیں لیکن گودشتہ رات لائٹس کے معنی کچھ خاص تھے ستائیس جنوری کو دنیا بھر میں جرمن تانشاہ ایڈالف ریٹلر کے ظلم کا شکار ہوئے لوگوں کو یاد کرتے ہوئے ہولوکاوسٹ ریمبرسنس ڈے منائے گیا وازرے کے دوسرے عالمی جنگ کے دوران بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے جنہیں یاد کرتے ہوئے لندن کی مشہور ایمارتیں پرپل اور یلو رنگ میں رنگی نہ سرائیں